آئی پیل کے اس سیزن میں میچز تو سب ہی دیکھ رہے ہوں گے لیکن آئی پیل میں اصل مقابلہ ہو رہا ہے پنجاب کنگز اور آر سی بی کے درمیان بوٹم کی پوزیشن کے لیے ہم نے ونڈو سیٹ کے لیے بہت لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے لیکن یہ لڑائی سب سے الگ ہے اس لفعہ بوٹم پر کون ہوگا آر سی بی یا پنجاب کنگز اس کو لے کر جتنے بھی فیکٹ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں انڈیا میں لیکشنز اور آئی پیل دونوں ساتھ ساتھی آ گئے ہیں جائشہ پر ایکسٹر ورکلوڈ پڑ گیا اب دو دو سکرپٹ لکھنے پڑے ہوں گے ایک فادر کے لیے ایک اپنے لیے کیوں بھائی اسی لیے آر سی بی کبھول گئے نا جتنے آر سی بی کے فانز اتنا رونیشن ایکھٹا کرے تو یہ لوگ بھی ایزی لیے اپنے میچز فکس کر سکتے ہیں آئی پیل کا سٹینڈرڈ ہے بھائی یہاں پہ ٹی ٹوین ٹی میں اوڈی آئی ٹارجٹ چیز ہو جاتا ہے اچھا بھلا بولر اوپنر بن کر سٹارک جیسے بولر کی پٹائی کر دیتا ہے صحیح کہتے ہیں کرکٹ لارڈز میں پیدا ہوا تھا لیکن دفن پنڈی اور آئی پیل کے گراؤنڈز میں ہو رہا ہے دا موسٹ انسکسسفل ٹیم ان آئی پیلیز آر سی بی یہ وہ ٹیم ہے جو ہار کر بھی ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہتی ہے ان کی ہار میں بھی الگی مزا ہے لگتا ہے پانچ میچز ہروا دیا ہے جیشہ بھائی ان سے کیسی ناراض گی ہے ان کے میچ ہارنیم جو کنسسٹنسی ہے اس لیول تک ابھی تک کوئی ٹیم نہیں پہنچی ہے جس پہ آر سی بی والے ہیں یار وہ الگی لیول ہے جلوہ ہے ہمارا جیشہ بھائی ایک مشور ہے میرا اگر آر سی بی کا میچ کروانا ہو تو پنجاب کنگ ڈیلی کیپٹل اور آر سی بی کو ملا کر ایک ٹیم بنائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے نہیں جیتی آر سی بی والوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی باقی سیزن تو چلو ہم بھول بال گئے لیکن اس دفعہ گراؤنڈ میں کھیلنا بھائی ہماری فیلنگز کے ساتھ نہیں کھیلنا آر سی بی ٹیم بھائی یہ سب سے نیچی کی پوزیشن پر رہے ہیں آپ اور کتنا نیچے جانا ہے اگر اسی طرح میچ ہارتے رہے تو پوائنٹس ٹیبل کے نیچے گڑھا کھو دنا پڑے گا پھر جا کر آپ اپنی اصل پوزیشن پر پہنچو گے باقی ساری ٹیم سے میری ایک بنتی ہے بھائی آر سی بی والوں کے ایک بولر چیریٹی کر دے کوئی ذرا سی عزت بچ جائے یا پھر ایسے کرے یہ لوگ بیٹنگ کر کے ڈیکلیئر کر دے اور میسی اوفیسٹ ٹیم کو دو پوائنٹس دے دیا کری یہ بولنگ کروا کر گالیاں نہ کھایا کرے آر سی بی کی بیٹنگ کی بات کرے تو سارے ٹلے بھرے ہوئے جو چل جائے تو ٹوٹی ٹانگ سے بھی میچ جتا دیں نہ چلے تو فورٹی نائن پر آل آؤٹ ہو جائے پاپ ڈوپلے سی تو بھائی ابھی تک اس ٹاوس فکسنگ ٹراما سے نہیں نکلے اسی لئے ساریچ کا گینس نیا ریکارڈ بنا لیا ہے میچ بھلے آر سی بی جیتے نہ جیتے لیکن ریکارڈ سارے اپنے پاس ہے کیا سمجھے رہے ٹھیک ہے بھائی کولی چیز ماسٹر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کولی بھائی ٹی ٹونٹی میں اوڈی آئی کا ٹارگٹ چیز کر کے دے دیں گے کولی سر صاحب آپ کو کہتے کہ آپ فرنچائز چینج کر لو لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ہی میرے کیونکہ آپ کی وجہ سے تو آر سی بی کی تھوڑی عزت بچی ہوئی ہے ورنہ یہ لوگ بھی لس جی کی طرح ہو جائیں گے نہ کوئی فین فالوینگ اور نہ میچ ہارنے کا ڈر نہ گالیاں کھانے کا ڈر بس بھائی کونفیڈنس ہو تو آر سی بی کے جیسا اسی لیے تو ہم روز روز ہارنے والے کو آر سی بی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آر سی بی اپنی کاؤگس جیسی مضبوط بالنگ کی وجہ سے فیموس ہے ایسی تابر توڑ بالنگ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے یہ ہائیس ٹارگیٹ کا ریکارڈ بنائی جا رہے ہیں توڑی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں توڑی جا رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن کولی بھائی خود بولنگ کروانے نہ آ جائیں مجھے تو غصہ اس بات پہ بھی آ رہے کہ میکسی بھائی چل کیوں نہیں راک کسی ایک میچ میں تو چل جاؤ یار پیسے حلال نہیں کرنے اس بندے نے کچھ لوگ یہ سوچ کر بھی اس دفعہ آر سی بی کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ہماری ویمس جیتی ہیں تو بوائز تو ضرور غیرت کھائیں گے اس دفعہ لیکن آگ لگے بستی میں آر سی بھی اپنی مستی میں بھائی اس پیری پیری کو ہی رکھ لو ٹیم میں اور کچھ نہیں تو گالیاں کھانے سے تو بچ جاؤ گے ویسے بھی آر سی بھی خوشیہ کم اور لائف لیسنس زیادہ دیتی ہے کہ کوئی کتنا ٹیلنٹیڈ اور کتنا بڑا کھلاڑی کیوں نہ ہو کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی یہ بھی آر سی بھی کے باللز کا ہی ہونسل ہے کہ باللنگ کرواتے وقت پہلی بال سے پریشر میں ہوتے ہیں بھائی مجھے یہ بتا دا کہ پہلی بال کا کون پریشر لیتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی اگر آر سی بھی آئی پیل سے فاری گو گئی تو وہ مزے مزے کے میمز کے سٹیم پہ بنیں گے یار آئی پیل پھیکا پڑ جائے گا بارٹ ڈونٹ وری گائز آر سی بھی سٹل ان ٹاپ ٹین لسٹ بوٹم پہ آنے کے لئے پنجاب کنگ سٹف ٹائم دے رہی ہے کچھ بھی کہلو آر سی بھی کمپیٹیشن میں تو ہے چلو نیچے سے ہی سہی پنجاب کنگ کو سین کرن لیڈ کرتے ہیں ان کے ایشو سیمیلر ہیں آر سی بھی کے جیسے بٹ مینلی لیک آف لیڈرشپ کولکیز انہیں ایک اچھے کیپٹن کی ضرورت ہے جیسے کہ میرا دوست پانڈو پنجاب کنگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی کیوں محنت کر کے بورنگ میچ کو تھرلنگ بنا دیتے ہو جب پتہ ہے آپ سے فینش نہیں ہو نا ایمائی کے اگینس جس بندے نے میچ کو تھرلنگ بنایا اس کو انہوں نے بیس لاکھ روپے میں خریدا ہے بس اب یہ بیس کروڑ کے پلیئر پر لانت بھیجو اور ایسی دو چارک اور خرید لو بات تو سیئے یہ پلیئر کتنی بھی محنت کر لے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے جب تک جیشاہ بھائی کا ہاتھ نہ ہو پنجاب والو جیشاہ بھائی سے بات کر لو زیادہ نہیں تو فائنل تک تو پہنچا ہی دیں گے آپ لوگوں کو پنجاب کنگز کے پلیئر نے بھی قسم کھائی ہوئی انہوں نے بھی پیسے حلال نہیں کرنے ابھی تک دو میچ جیتے ہیں پنجاب کنگز نے اور ان میں سے ایک میچ اس پلیئر نے جتوائے جس کو انہوں نے غلطی سے خریدا تھا حاجل والو بھائی آپ لوگ اگلے سیزن میں دو تین اور ایسی غلطیاں کر لینا کچھ لوگ آئی پیل سے پی ایسیل کا کمپیریزن کرتے ہیں تو میرے دوستو آئی پیل سے پی ایسیل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جتنا آئی پیل کے ایک میچ میں کراؤڈ ہوتا ہے اتنے میں ہم پی ایسیل کے تین سیزن کے فائنل کروالے فی الحال کے لیے اتنا ہی ویڈیو سے ریلیٹیڈ اپنے کمنٹس ضرور شیئر کریں ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی